بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبارک ہو جی واپس سے ولوگ پہ آ چکے ہیں ہم اور موبائل سے میں نے اپنا لے لیا ہے موبائل کے بارے میں کل میں نے تفصیلاً ولوگ بنایا تھا کب لیا کہاں سے لیا کیسے لیا کیوں خراب ہوا لیکن بہتات مجھے تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے میں اپنے لیپٹوپ سے فون کے اندر دیٹا ٹرانسپر کرتا تھا وہ فولڈر ہی مجھ سے ہو گیا جی جان چھٹی سارا کام ختم ہو گیا اسکندر سارا میں نے یہ ٹیل سے بتایا تھا تو خیر اس کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج صبح صبح میں نے کیوٹ کہاں پہ جانا ہے صبح نو و جگہ ٹائم ہے یہ رکھیں بارش کل بارش ہوئی تھی تو سارا سین میں لگ کے لیے بارش والا ہی ہے لازٹ ٹائم سے سیکنڈ لازٹ والے لاؤگو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے وہ گیس والا نظام کرنے تو آج دوبارہ سے اسی سین کے لیے جانا ہے اس لیے صبح صبح اٹھاؤں آج کے دن میں بہت سارے کام ہیں باقی موبیل کا کیا سین تھا یہ بھی اگر اسی کے اندر میں کور کرسے گا تو بتا دوں گا ورنہ آپ کو ڈیٹیل سے دوسرے ولوگ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ہوا موبیل لینے کے چکر میں اور موبیل بیجنے کے چکر میں اتنے دن کہاں لگ گئے تو خیر فیلحال میں بھوک تو لگی ہے بہت زیادہ سوچ رہا ہوں ناشتہ کر لو دیکھتے ہیں کیا سیل منتر ناشتہ کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر نکلتے ہیں باقی فیارس ایسا شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے بھی دھیان سے دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ رات کوئی گھر آیا ہوں میں جوگ پہ تھا آج میرا پہلا دن میں چھٹی کا بارش کی ورسہیں سارا کچھ یہ مٹی بھی ساری جونسی بیٹھی ہوئی ہے تسلی سے آج دھوب نکلی ہے آج بادل کا کوئی سین شیئر نہیں ناشتہ کا سین کنفرم ہو گیا گھر سی ناشتہ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے بارہ بجے تک ٹائم بارہ بجے کے بارے میں جوگر کام جانا ہے اچھا تھوڑا سو ناشتہ بن رہا ہے تمہیں آتیجے میں تھوڑا سا موبائل کا بتا دوں میرا پرانا موبائل خراب ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا پھر اس کو میں نے خراب ہی بیچا کیونکہ وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ میرا مناسب پیسو کے اندر سیل ہو گیا تھا اس کے بعد میں فون ڈھونڈتا تھا کیونکہ میں سیمسنگ یوز کرتا ہوتا تھا تو مجھے سیمسنگ ملنی رہا تھا تو مجھے یہ اپو ویوو اسی طرح کے ملتے تھے موبائل کی پیسے بہت زیادہ ہو گیا ہاری ہن لگتا ہے کسی موبائل کو اپنا موبائل بیچنے جاؤ تو لوہے کے پیسے دیتے ہیں یہ آپ کا چیز ہی بھی لوہا اینکار ہے اور اگر ان سے لینے چلے جاؤ وہی چیز تو وہ کہتے ہیں جی اس سے اچھی کچھ چیز ہے ہی نہیں تو خیر پھل ہر کر کر آکے خپ خپ آکے پہلے ایک موبائل لیا اس کو سیل کیا اس کو سیل کیا تھا اس کے بعد پھر سے ایک اور موبائل لیا پھر اس کو سیل کیا اب تھرڈ نمبر پہ جا کے یہ والا فون جو میں یوز کر رہا ہوں یہ لیا ہے اس سے خیر اس سے بھی خیر زیادہ سیٹسپائی نہیں ہوں کیونکہ اس کے کیامرا کوالٹی شوالٹی مجھے نہیں پسند آرہی کیونکہ سیمسنگ تو خیر سیمسنگ ہی تھا باقی خیر اس کا بھی لیا ہے تو رات بھر رہا کے میں نے چیک کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ جو ڈبا ملا ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا مطلب کہ وہ آئی ایم بی جونسہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو ابھی اس شوپ پہ بھی جانا ہے میں نے ڈبا چینج کی طور پہنے عراض کو بھی سارے ولوگ کے انہیں ڈریل بتائی تھی کافی مزے کا ولوگ تھا لیکن وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا چلو خیر ہے کوئی بار نہیں مطلب کا ڈبا اپل زون یہ میں آپ کو اس پیندر دکھاتا ہوں کیونکہ آج چکل تھا یہ دیکھ یہ لکھا ہوا ہے جی اپو کا فون ہے یہ ارورل بلو یعنی کہ لکھا ہوا ہے یہ بلو کلر میں ہے لیکن میرے پاس جو فون ہے وہ بلیک کلر میں ہے اور یہ جونسہ نمبر ہے آئی ایمی نمبر یہ نہیں میچ ہو رہے میرے فون کے آئی ایمی نمبر کے ساتھ خیر اس کو بھی لے کے جانا ہے چلتے ہیں واقعی پہلے وہ گیس والا کام کر رہا ہے پھر آگے گر کر رہا ہے کوئی ایک مسئلہ ہو تو پھر یہ بھی میں نے رات دکھایا تھا کہ یہ میری نا کہ خراب ہو گئے بائک کی یہ دیکھیں اوپر ہی نہیں آ رہی اب اس کو بھگا کے دھکا لگا کے پھر سٹارٹ کرنا پڑے گا اے گوڑے بہبو پھر چھوڑ دوں ہو گیا سٹارٹ خیر فائنلی ٹائم ویس نہیں کرتے چلتے ہیں سیدھا بس دوست کی شعب پہ پھر آگا سنگھ دکھاتا ہوں گا یہ ہے جہمارہ نظام یہ آپ دیکھو یہ مین گیس آ رہا ہے پچھے سے مین جو انسا گیس ہے مین اس کو ہم نے لگا دیا یہ وال یہ ان کا پائپ ہے تاکہ بار بار نہ اٹھانے کا مسئلہ نہ ہو یہ بلو والا پائپ جا رہا ہے چولے کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا پیپ آ رہا ہے اس کو لگا دیا اور یہ جا رہا ہے ہمارا اس ہیٹ گن کے اندر یہ ہیٹ گن کا پچھلا حصہ ہے یہ اگلا حصہ ہے یعنی کہ یہ ہیٹ گن اس ٹائم یہاں سے گیس کو کھینچ رہا ہے جو مین آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ کا گیس آجے آپ نے اس کو اپنے ہیٹ گن کے ساتھ لگا دینا ہے اور یہ والا پائپ جونس ہے یہ ہمارا آ رہا ہے شاپ پر سے جو ہم نے سیڑے پر شاپ پر لگا دکھاتا ہوں یہ لگا دینا ہے ہیٹ گن کو ہم نے آن کر دینا ہے یہ آپ کا اس ٹائم گیس جونس ہے وہاں سے آ رہا ہے اور جا کے سیدھا آپ کے شاپ پر کے اندر سٹور ہو رہا ہے کونسے شاپ پر کے اندر یہ میں دکھاتا ہوں ہے یہ والا جونسے شاپ پر یہ دیکھیں یہ بھی صحیح سے لگا نہیں ہے یہ ہمارا وہاں پہ اس ٹائم سٹور ہو رہا ہے ہماری گیس بھری جا رہی ہے جب ہمارا شاپ پر فل ہو جائے گا پھر ہم نے کیا گیا پھر پہل نمبر پہ اس کو بند کر دیا ہم نے یہ سارا کچھ ایسے لگا تھا اس کو اتار دیا اس کو واپس سے اتر جا رہے گا ایک منہ سے اس کو بھی اتار دیا اب ہم کیا صرف اس کی یہ سائٹ سین لگریں گے اب ہم نے شاپ پر والی گیس کو کھینچنا یہ ہے ہمارے پاس شاپ پر والا پائپ یہ ہم نے اس کی بیک سیڈ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ شاپ پر والا گیس آیا یہاں سے سیدھا اس کی بیک پر لگ گیا اور یہ جو انسا تھا ہمارا جو چولے کے ساتھ کنیکٹا مین اس کو ہم نے لگا دینا یہاں پہ فرنٹ پہ یہ فرنٹ پہ لگ گیا ہمارا اچھا جی اب یہ جو انسا وال تھا یہ جو مین سے آ رہا یہ ہم نے کیوں لگایا تھا کہ اس ٹائم پہ جب ہم نے شاپ پر کا گیس یوز کرنا ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے جی بند یہ ہم نے بند کر دیا اب جب گیس سیدھا یہاں سے ہو کے یہاں سے اس طرف نہیں جا سکے گا سیدھا اس کے اندر سے چولے کے اندر آئے گا چولا آن کر دیا چولا آن کر دیا پہلے چولے آن کر دینا ہے آپ نے یہ جی چولا آن ہے اس ٹائم ہماری گیس نہیں آ ریا اب ہم کیا کریں گے یہ بٹن کا آن کیا یہ ہمارا یہاں سے سلو اور زیادہ ہو جاتی ہے یہ کھل کیا اور یہ دیکھیں اب ہمارے شاپر کے اندرے گیس سہی سے بھری نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں اس ٹائم گیس نہیں آ رہی دوزہ چولا بھی چلا گیس نہیں آ رہی ہمارے گھر میں لیکن یہ صرف شاپر کے ذریعے جو انسی نے ہماری گیس آ رہی ہے جو میں نے شاپر آپ کو دکھا ہے وہ تسلیح سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دونوں چولے چل رہے ہیں انسی ہے نا پریشر کیونکہ اگر اپنا وال کھلا ہے یہ دیکھنا ہے اب میں فرق دکھاتا ہوں یہ بار اس لئے لگایا کہ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں وہ دیکھیں وہ جو انسا سارا پریشر ہے وہ مین کی آپ پیس جانے دکھتے ہیں اس کو جیسے ہم بند کرتے ہیں پریشر آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی ہاں ہاں بند کر دو بس باقی اب رہ گیا ہمارا شاپر والا نظام بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے اس کو فیلحال بند کر دیتے ہیں یہ آنٹی لئے اپنے طور کو بندہ تھا میرا عویٹ کرتے کرتے ہوں یہ اب ہم اس کو صحیح کر کے بندیں گے یہ دیکھیں شاپر سے سارا پیپ جا رہا ہے نیچے جس کو ہم نے یوز کیا تھا اب اس کو شاپر کو تھوڑا سا صحیح کر کے باننا ہے یہ دیکھنا اب یہ لوز ہے سارا اور یہ سارا درچت کے ساتھ لگیا ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیڈیوں مالا آریہ ہے لگانا تو خیر ہم نے اس کو یہاں پہ تھا یہ جون سیڈیا نا یہاں پہ لیکن یہاں پہ ہمیں ڈل تھا کہ ہوا چلے گی آندھی چلے گی نا تو وہ شاپر تنگ کرے گا اس لئے اس کو یہاں پہ لگایا ہے اب اس کو بس ٹھوڑا ٹھیک کر کے لگانا ہے باکی تو آپ کا سمجھ آئی گئی ہے دوسرا کے ایلوی تھر ہاں 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 تیسرا کیل جیبچ تیسرا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو جہاں سے نا ایسے اچھے سے باندھنا ہے ای اچھا یہاں چاہاں تاکہ نا یہ لیکچی سیکچ کا ختم مسئلہ ختم ہو جائے ایک سیٹ سے سیمپل ایسے ہی باندھنا ہے ایک سیٹ سے باندھیا جو ہم یہاں پہ لگانے والے ہیں وہ کیٹ کے ساتھ ہے ہم ہم بالکل لگاتے رہیں گے یہ مغل دور کے ہیں مغل دور کی چکی یہاں پوٹھی چال دی چکی ٹھیک ڈانے کتے پانے ڈانے کتے پانے ڈانے کتے بڑھے یہاں دکھ نہیں جاں یہاں یہ بھی بنایا ہویا یہاں دکھا ہوں یہاں چک کریں پھل مغلیا ایڈے مغل ہوں چاکتا ہے صحیح طرح پاگلا میں چکا چلا چاکتا ہے چلا چاکتا ہے کامکالتا بھی ہوئی کری ہے یہاں یہاں ہمارا مین مسئلہ یہاں ہمارا مین مسئلہ یہاں پر ہم نے ایسے لگانا ہے کہ سیڑھیوں پر لگا ہے کہ گزرتے ہوئے سر سے بھی ٹچ نہ ہو اور یہ اوپر بھی زیادہ نہ مردو کہ زیادہ ٹچ نہ ہو یہاں پر یہاں ہے یہاں پر کیل لگا کے اس کو ہم نے سوچا ہے کہ ابھی یہ شاپر کھال لی ہے ابھی یہ بھرا نہیں ہے ابھی یہ اچھے سے بھرا جائے گا اس کو یہاں پر یہاں پر کرے گا یہاں پر کرنا ہے اور یہاں ابھی صحیح سے باننا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ شاپر ایکسٹر باند ہو رہا ہے چلیں کرتے ہیں یہ دکھیں اب ہمارا گیس کا پائپ آرہ ہے یہ اتنا اندر تک کافی زیادہ اندر تک اس کو ہم نے ڈال کے یہاں سے بلکل اچھے سے اس کو گریپ کر دیا تاکہ کسی قسم کا لی کے لیے مسئلہ نہ ہے اب دیکھیں آپ شاپر بلکل فٹ ہو گیا اب اس کو ہم یہ والی ڈوری کو باندھ دیں گے سمپل سے وہاں کے اوپر کیل کے ساتھ ٹھیک ہے ہاتھ دکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فیس ایسی تھی یہ جونسا ہے یہاں پہ سیڈیوں کے دوارہ کے سامنے دوار نہیں اس پاس ہی یہ ایسا لگایا ہے گیس کو پائپ کو جہاں پہ اوڈجز کرنے کر لیں اور یہ دیکھیں نیچے سے ٹکھاتا ہوں یہ چیک کریں پچکا ہوئے پچادا کیونکہ خالی ہے بڑا فیل ہوگا اس جگہ میں پودھا جگہ بس آخری سٹھ رہے گا آخری سٹھ رہے ہیں سمکری یہ تو آپ لگی سے مجھگی سمکری اکسات Essay بس یہب ہوگی آپ کویں شکریہ بڑا ہے بس یہی پیار کے لئے بس یہی نظام تھا جو سارت آپ کو سارتگیتا ہے امید در سمجھ تو آپ کو آئی گی اس کو لگایا ہیں روزیں آ رہے ہیں گیس کو سٹوڑ کرے اور گیس کو یوز کرے بس آرہا ہے میں آپ کو کس کو اس کی آمان رہا ہونے شوڑا جی یہ کام ہو گیا اب بس یہ میں مبارکہ ڈبا چین کر رہا ہوں اپنا میں مبارکہ ڈبا چین کر رہا ہوں ایک بار ایک بار پھر سے آپ کو تفصیلا سمجھاتا ہوں تھوڑا سا بول کے کہ یہ کیسے تھا اور کیا دیکھ تو آپ لوگوں نے دیا تھوڑا سب سے تفصیل سے بتائیں کہ کوشش کرتا سارے کام کر دیا جی بائک کے بھی میں نے وہ کیک سے ہی کروانی تھی وہ بھی کروانی جو مبائل کا میں گیا تھا مبائل کا یہ سین ہوا کہ انہوں نے مجھ سے پہلی ایک اور مبائل سیل کیا تھا ایسا ہی اس کے ساتھ میرے وقت مبائل کا ڈبا دے دیا اور اس کے جو ڈبا تھا وہ مجھے دے دیا خیار ان کے پاس بیک اپ تھا کونٹیکٹ نمبر تھا انہوں نے فون کیا تو وہ بھائی نے چیک کیا تو کوئی مسئلہ نہیں میرے مبائل کا جو ڈبا ہے وہ مجھے کرد شام کو مل جائے گا باقی اب ہم کرتے ہیں یہ جو سسٹم ہم نے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ایسے کام کرتا ہے کہ جب آپ کی گیس آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ہیڈ گن کے ساتھ کیونکہ ویسے یہ نہیں بھر ہوگا شاپر کے انہوں نے اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی باہر آئے خود ہی بھرا تو جا سکتا ہے اگر آپ کی گیس کی سپیڈ زیادہ ہے اگر آپ نے پاس لگایا جیسے ہم نے اوپر لگایا تو وہ اتنا تو اوپر نہیں بھر سکتا ہے وہ اوپر نہیں کتنے گھنٹوں میں بھر اتنا تو گیس آتا ہی نہیں ہے ہیڈ گن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جلدی سے بھر دے اور جلدی سے آپ کو پریشر ایک ساتھ نکال دے کوئی کسی قسم کا اس میں فراد نہیں ہے کیونکہ جو گیس آپ سٹور کر رہے ہو چوری تو ہے نہیں سٹور کر رہے ہو آپ کی گیس آ رہی ہے اس کا آپ کو بل بھی آئے گا ہی تو اس میں کسی قسم کا فراد نہیں ہے سٹور کرنا بس یہ سیفٹی ہے جیسے آپ کوئی اور چیز گھر میں لے کے آتے ہو تو یہ میری نظر میں یہ کسی قسم کا فراد نہیں ہے باقی طریقہ میں نے آپ کو بتا ریا کوئی مشکل گام نہیں ہے آپ کو اس کے لئے چاہیے ایک شاپر یہ جو چھت پر ڈالتا ہے شاپر جب لینٹر ڈالتے ہیں اس کے لئے جو شاپر ہوتا ہے وہ دو سائٹ سے بند ہوتا ہے باقی کورنر اس کے کھلے ہوتے ہیں وہ اپنے شاپر لے رہنا ہے اپنی سپیس دیکھ رہنا ہے کوشش کریں کہ اس کو کچھن سے تھوڑا دور لگائیں کیونکہ یہ شاپر پھٹے گا تو نہیں لیکن اس کے اندر سے اگر گیس کی لیکج ہوگی تو وہ خطرہ بند سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا دور لگائیں کھولی جگہ پر لگائیں تاکہ اگر گیس کی لیکج ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہوا میں ضائع ہو جائے تو اچھا سسٹم ہے ہمارے پرانے گھر میں لگا ہوا تھا لیکن اس گھر میں میں نے نہیں لگایا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر گیس ہے نہیں سلنڈر یوز کرتے ہیں جس دن انشاءاللہ گیس آگے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے تو سمجھ دو آپ کو آگی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے کیسا نظام ہو یا کیسا ہو بات مجھ سے آپ رسکس کر سکتے ہیں باقی خیر آشکے ولوگ کرتے ہیں یہی بینڈ ملیں گے انشاءاللہ کل نیکس ولوگ میں تب تک اجازت دعا میں جا رکھے گا اللہ حافظ